اس وقت میں موجود ہوں لال کوٹی کے سبجی بجار میں یہاں پر لوگوں کی کافی بھیڑ آ رہی ہے لیکن پچھلے دو تین دن میں اگر سبجیوں کے داموں کی بات کریں تو پاٹ سے پندرہ روپے تک کا اضافہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے مال تو آلو کے آ رہے ہیں یہاں پر یہ آ رہا ہے لیکن ان کے دام پچھلے عدی میں دو تین دن کی بات کروں تو دس سے بارہ روپے کلو تک بڑھ گیا ہے بھائی صاحب آلو کیا بھا ہوا ہے آج تیس روپے کلو دو دن پہلے تو بیس روپے کلو تھا بیس روپے تھا بھائی مال نہیں آ رہا یا کیا کارن گاڑی بند ہے نا مال ہی نہیں آ رہا تو آگے سے ہی آگے سے ہی نہیں آ رہا اور مہنگا ہو سکتا ہے یہ آنے والے دن میں اس سے یادہ مہنگا نہیں ہوگا چالیس یہ بھی سستہ تھا دو تین دن پہلے تیس بکراتا چالیس ہو گیا تماٹر دیکھیں ہر گھر کی جرورت ہوتی ہے تماٹر تاجے تماٹر آ رہے ہیں بھائی سب سے بات کرتا ہوں بھائی سب تماٹر کیا بھاوہ آپ کے ہمارے تیس روپے کلو کتنا دام بڑھ گیا دو چار دن میں تین چار پانچ روپے کلو بڑھ گیا خاص کارن ہے اس کا مال کم آ گیا مال کے لیے چکر مطلب جتنا چاہیے اس سے دبل لے جاری ہے جس کو آدھا کلو چاہیے ایک کلو لے آ رہا جس کو پانچ کلو چاہیے سب سے بڑا کارن ہے جس کو جتنا مال چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ لے جا رہا ہے ایک بھائی سب آئے ہیں اپنی سیفٹی کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے آئے ہیں سر آپ نے اپنی سورکشا کا بھی دھیان رکھا ہوا ہے لیکن آپ مجبور ہیں سبجی لینا بھی پڑے گا بلکل بلکل لینا پڑے گا سورکشا بھی بہت ضروری ہے اور میں سبھی جنتہ سے بھی اپیل کروں گا یہ اچھی بات کہ یہ لیکن ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ بھی سبجی تھوڑی زیادہ ہی لے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے تاکہ بار بار نہیں آنا پڑے کچھ تو جیسے کہ ہمیں ہاؤس ہولڈز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں پلس کچھ ہم نے ایکسٹرا لیے ہوئے ہیں تاکہ اگر منڈی بند ہو جائے تو ہمارے پاس اتنا ہو کہ ہم کھانا بھی نہ کھا سکے بڑے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ہاں لگ رہا ہے پہلے سے تو کافی بڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ اٹھا رہے ہیں بٹ میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ جو منڈی کی لوکل لوگ ہیں انہوں نے کسی نے یہ ماسک نہیں پہنا ہوا ہے ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ ماسک پہنیں گے تو لوگ ہم سے خریدیں گے نہیں اور ہمیں رہا کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی وہ بول کیا رہے ہیں بٹ ان لوگ کو بھی لگانا چاہی ہے یہاں پر تو بہت زیادہ پاپولیشن آتی ہے دن اور رات ابھی تو کچھ نہیں ہے شام کے ٹائمیں تو دبل ہو جائے گی یہاں پر جو پاپولیشن ہوگا کل پردان منتری جی نے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ سے بچے لوگ آئے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا سوشل ڈسٹنسنگ کئی بھی نہیں ہے آرمی کے لوگ بھی ہیں ماسک لگا کے آئے ہیں یہاں کئی نظر نہیں آ رہی لوگوں کو ڈر ہے پینک ہے ابھی تک آگلے کچھ دنوں میں دکان اسی طرح بند ہو جائیں گے سبجی نہیں ملے گی تو کافی مشکلیں ہو سکتی ہیں سبھی جنریشن کے لوگ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر سبجی خریدنا آئے ہیں بھائی سب کیا بہت دیا یہ تورو اور ککڑی ہونا ککڑی 20 رو پہ گلے یہ تو دس میں ملتی تھی سستہ تھا 2-4 دن پہلے ایسا کوئی بھی نہیں تھا یہ بہت چلتا 20 رو پہ گلے کچھ چیزوں کے دام بہی ہیں لیکن جاتر چیزوں کے دام کافی بڑھ چکے ہیں یہ دیکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں آپ اپنی سیفٹی کو دھیان میں رکھے آئے ہیں پورا ماسک نہیں ہے تو یہ لگا کے آئے ہیں حردان منتری جی نے کل سوشل ڈسٹنسنگ بولا تھا کہ بھیڑ بڑھ والی جگہ سے بچو مگر جو جو جرورت کی چیزیں وہ تو لینے کے لیے آئیں گی اس لیے آئے ہیں جرورت کی چیزیں ہیں لینے آئے ہیں اور لینے ہی پڑے گا میں پوچھتا ہوں مٹر ہے بھائی سب مٹر اور بھنڈی کیا بھاو ہے یہاں پر مٹر چالے چالیس روپے اور بھنڈی بھنڈی پچاس پچاس یہ دو تین دن پہلے شاید تھوڑی سستی تھی آج مہنگی ہوگی میں بات میں بات کر رہا تھوڑی سستی ہوگی آج مہنگی ہوگی ہے ہاں تھوڑی مہنگی دس روپے مہنگی ہوگی دس روپے کیوں مہنگی ہوگی کوئی کارل ہے مال نہیں آرہا مال ہواں آگے سے ہی مہنگا آرہی ہے نا آگے سے ہی مہنگا آرہی ہے اور لوگ جتنا چیئے اس سے زیادہ لے جا رہے یا پہلے جیسے ہی لے جا رہے تھوڑا زیادہ لے جا رہے دکان والے ہیں یہ خود بتا رہے کہ لوگ جتنی جرورت ہے اس سے زیادہ ہی یہاں سے لے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر سر ایک سوال سر کل بتایا تھا کہ کوئی مال کی کمی نہیں ہوگی لیکن آج جارتر لوگ اپنے سے جتنی جرورت ہے اس سے زیادہ لے جا رہے ہیں لیکن تھوڑا میرے ڈیادہ آسکر مہنگا بھی نظر آ رہے ہیں آج چالیس سر آدمی پر کتنا اثر ہو رہا ہے اس مہنگ 35% 30% 35% دام بڑھنے کی یہ بہت سا بات بتا رہے ہیں اپنے لیے جتنی جرورت ہے اس سے کچھ زیادہ سامان لے جا رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہے پھر سے ان لوگوں کو یہاں واپس آنا نہیں پڑے بار بار اس بیڑ میں نہیں آنا پڑے میں گوبی کی بات کرتا ہوں ایک بار گوبی کا دام پوچھ لیتا ہوں کیا بھاو ہے گوبی کیا آپ کے ہیں 30 روپے کلو کچھ دام بڑے ہیں دو چار دن میں یا وہی دام ہے وہی دام ہے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑا جاتا نہیں ہے تھوڑا بہت فرق کا کارن کیا مال نہیں آرہا یا کوئی اور کارن ایک چیز بتاؤ آپ لوگ اپنی سورکشا کو لے کر کتنے چنٹی تھے ماسکو کر لگانے کا بولا گیا کرونا کے ڈر سے آپ لوگ ایسے ہی نہیں لگا رہے ہیں کوئی خاص کارن ہمارا کیا کام یہ تھا نا بار بار بولنا پڑتا تو اس کو اٹھائیں گے کریں گے اس لئے لگا رہے نہیں ہے سورکشا بھی جروری ہے سورکشا بھی جروری لیکن جو پر والا کرے گا وہ ہوگا دکانوالے اپنی سورکشا کیلئے بھی چنٹی تھے لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کیونکہ لوگ کچھ زیادہ سامان لے جا رہے ہیں پھر سے بات آ جاتا ہوں سوشل ڈسٹینسنگ کے شاید ابھی تک لوگوں میں اتنی جاگ روپتا نہیں آئی ہے جتنی ہونی چاہیے پینک کہیں نہیں کہیں نظر آ رہا اور یہی کارن ہے کہ جتنا سامان انہیں چیئے اسے کافی زیادہ آئیے لوگ موسیقی